وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے اور سورہ نور کا جو نام ہے وہ اسی آیت مبارکہ کی مناسبت سے سورہ نور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا ہے بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے بڑی مشکل سی بھی ہے بڑی سادہ سی بھی ہے جتنا اردو لٹریچر ہمارے تمام سیکٹ کا مفسرین نے لکھا ہے میں دو تین دن اس کا متعلق کرتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھتا ہوں آسان بھی ہے بڑی مشکل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں اور نور کا کہہ کر ایک تمثیل اور مثال کے ذریعے کچھ کہنے کا اور اللہ نے ہمیں کچھ کہا ہے اس آیت مبارکہ میں اب ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا حتیٰ کہ امام رازی کا جو لٹریچر ہے ان نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو نور کو پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے نور کا جو متضاد ہے وہ ظلمت ہے اور تاریکی ہے تو دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں زمینوں اور آسمان کا نور ہوں امام رازی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر جو نور کا اطلاق ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نور اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خود ہی نور کو فرما رہا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں پھر امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے انتہائی مبالغہ کے ساتھ فرمائی ہے جیسے اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے حالانکہ قرآن حادی ہے ہدایت دینے والا ہے راستہ دکھانے والا ہے ممکن ہے کوئی قرآن پڑھ کے بھی ہدایت تک نہ پہنچ کیونکہ اصل ہدایت اللہ کے پاس ہے ایک ہے ہدایت وہ جو راستہ دکھانے والی ہے اور ایک ہدایت وہ ہے جو ہاتھ سے پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت دینا قرآن کا ہدایت دینا لوگوں کو یہ راستہ دکھانے والی ہدایت ہے اور جو منزل مقصود تک پہنچانے والا حادی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نور بمانہ حادی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہدایت دینے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نور بمانہ مدبر ہے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کی تدبیر فرمانے والا ہے اب ایک مثال ذرا ذہن میں رکھئے گا جو اس قرآن کی مثال ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی اللہ تعالی حادی ہے اللہ انتظام چلانے والا ہے اللہ منتظم ہے اللہ مدبر ہے اس پوری کائنات کا مثال بڑی پیاری دی آپ نے وہ ایک دیکھی ہے لالٹین اور بتی جس کو ہم گاؤں کی زبان میں کہتے تھے کہ ایک چھوٹی سی لالٹین ہے اس لالٹین کے کتنے سارے جز ہیں یہ سارے اس قرآن میں اللہ نے مثال سے واضح فرمائے ہیں کہ لالٹین کو سب سے پہلے اس کا ایک سٹرکچر چاہیے لوئے کا اس کے اندر پھر ایک خاص چیز ہے جو روشنی کو باہر پھینکتی ہے اور وہ شیشہ ہے اس شیشے کے اندر پھر ایک ٹم ٹماتی ہوئی جو ہے وہ کرن ہے یہ کتنی چیزیں ہوگئیں تین ایک سٹرکچر ہے بتی کا ایک بتی کے اندر شیشہ ہے اور شیشے کے اندر ایک لوہ ہے جو چمک رہی ہے اور شیشہ اس کی جو چمک ہے اور روشنی ہے نور ہے اس کو لوگوں تک پھینک رہا ہے تین باتوں کے ساتھ چوتھی بات وہ ہے کہ جو وہ اندر اس کا جلنے والی ایک لوہ ہے اس کو جلنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں اس کو اپنی ذات کے لیے بھی کوئی چیز درکار ہے اس کو کپڑے کا بنا ہوا ہونا روئی کا بنا ہوا ہونا یا کسی اور کا جس پہ آگ جل سکے لیکن اس آگ کے جلنے کے لیے اس کو نیچے کیا چاہیے تیل چاہیے یہ ساری مثالیں اس کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا جیسے ایک چراو تم جلانے کے لیے یہ ساری باتیں تمہیں درکار ہوتی ہیں اتنی ساری بات سن کے اب ایک اس کی پچھلی اور اگلی آیات بھی ذہن میں رکھ لیں اس صورت میں اللہ نے چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایک مومن اور ایک کافر اور دوسرا منافق اور تیسرا چوتھا فاسق یہ دونوں چار باتیں ذہن میں رکھ لیں کافر وہ ہے جو اللہ کی نہیں مانتا مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے یہ دو باتیں آپس میں اپوزیٹ ہیں درمیان میں دو باتیں آگئیں ایک منافق ہے اور ایک فاسق ہے منافق وہ ہے جو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا اور فاسق ہے جو دل سے مانتا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں کرتا تو یہ چار قسمیں اللہ نے بندوں کی بیان فرمائی ہیں میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بڑی قیمتی ہیں سننے کے لیے ایک ہے بندہ مومن اور ایک ہے کافر ان دونوں کا آپس میں تضاد والا تعلق ہے مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے کافر وہ ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا اور اللہ کی بھی نہیں مانتا درمیان میں رہ گئے جی منافق اور فاسق منافق وہ ہے جو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا فاسق وہ ہے جو دل سے مانتا ہے کلمہ گو ہے اللہ رسول کی توہن نہیں کرتا لیکن اس کے عمل میں جو ہے وہ اسلام نہیں ہے یہ فاسق ہے جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا امہ عائشہ کی اوپر جنہوں نے تعمت لگائی اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو فاسق کا اور فاسق کو پنشمنٹ دنیا میں کیا دی اس کی بات کا زندگی پر اعتبار نہیں کیا جائے گا کسی گواہی میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ آسمان و زمین کا نور ہے یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالی مدبر ہے منتظم ہے اس کو مانے بغیر تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف کبھی نہیں چل سکتا یہ ایک لنک قائم کیا ہے اللہ نے اپنے بنوں کے ساتھ کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اگر تمہیں بھی ہدایت کے راستے کی طرف جانا ہے تو تمہیں بھی اپنی شمع اس شمع کے ساتھ جرانی پڑے گی تمہیں بھی اپنا وائی فائی آن کر کے اس سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پڑے گا تب تمہارا سسٹم رن کر سکتا ہے ادروائز تم آگے نہیں بار سکتے ہو اب اگلا سٹیپ آ جائے دی بندے نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کو مان لیا کافر سے وہ نفاق اور جو فسک ہے اس کی منازل تیہ کرتے ہو وہ بندہ مومن بن گیا اب اللہ فرماتا ہے جب تم آگے ہو بندہ مومن بن کے اب تمہارا باطن ویسا ہو چکا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے اب اللہ کا جو نور ہے اور تمہارے اندر کی ایمان کی جو نورانیت ہے یہ آپس میں جب مل جائے گی تو پھر بندہ اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جائے گا وہ نیک بن جائے گا آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جائے گا یہ کچھ تھوڑا سا ایک ریزیملیس ہے اور میچنیس ہے جس کو اللہ مثال کے ذریعے واضح فرمانا چاہتا ہے کہ تم ہدایت نہیں پاسکتے جب تک تمہاری ذات کے اندر اللہ کا عرفان اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق نہ ہو جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ جائے پھر تمہارا کہا ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں کبھی رات نہیں کرتا میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا سید خوشید گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ان کی ایک کتاب ہے جو کمپائل ہوئی تاریخ کی مراد انہوں نے بارہ چودہ شخصیات پر بڑا پیارہ لکھا ہے بارہ ربیو الول کو ان کا وصال ہوا تھا یہ 98 اور 99 کی شہد بات ہے یہ سب زدار کی طرف رہتے تھے بڑے کمال لکھا رہی تھے اور یہ ارشاد عارف صاحب جو ہیں یہ ان کے سگے بھائی ہیں جو آج کل شہد 92 میں وہ چیف ایڈیٹر ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا حال یہ ہے کہ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک میں نے اپنے رب کی کسی بات کو نہیں ٹالا جو اس نے کہا ہے میں نے مانا ہے اب اس کا اثر یہ ہے اب میں بھی کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کروں تو اللہ میری بات کو بھی واپس نہیں لوٹاتے یہ یہ تعلق ہے جو بندے کا کس سے قائم ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ قائم اللہ نور سے یہ بس لانا چاہتا ہے میرے بندے تو ہدایت نہیں پاسکتا جب تک تیرا تعلق میری ذات سے قائم نہیں ہوگا اور اب اس بطی کو ذہن میں لائیں لالٹین لالٹین کے اندر شیشہ مثال آپ کو تب سمجھے گی جب اس مثال کو عذبار کریں گے پہلے ایک جی ہے تاک پورا اس کا پنجرہ اور دھانچہ فیزیبلیٹی پوری اس کے اندر شیشہ شیشے کے اندر ڈیوٹ ہماری زبان میں جس کے اوپر آگ جلتی ہے اور اس کا ایک سرہ اوپر نکلتا ہے جس پہ آگ ہوتی ہے دوسرا کہاں ہوتا ہے تیل کے اندر ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوں اور تیل نہ ہو تو پھر بھی بات نہیں بنتی آپ ذرا تیل کی مثال سن لیں ایک ہے مٹی کا تیل ایک ہے آپ کا پیٹرول اور پیٹرول سے اوپر چلے جائیں تو آپ کا ہائی اکٹین ہے آپ ذرا اندازہ کریں یہ تیل کی کپیسٹی جب ہائی ہوتی جائے گی تو آپ کی اوڑان بھی مضبوط ہوتی جائے گی مٹی کا تیل جہاز میں ڈال دیں تو آپ اس کو اڑا پائیں گے پیٹرول سے بھی نہیں اڑا پائیں گے جب تک اس کے اندر آپ ہائی کوالٹی کا تیل نہیں ڈالیں گے اس سے مفسرین نے مراد لیا کہ یہ جو اللہ نے تیل کی مثال دی ہے یہ بندے کا اخلاص ہے بندے کا اخلاص مٹی کے تیل کے برابر ہو تو وہ آگ لگا دیتا ہے اور اگر پیٹرول تک چلا جائے تو وہ دور سے ہی پکے لیتا ہے لیکن اگر ہائی اکٹین پہ چلا جائے اس کا اخلاص تو پھر وہ اتنا بلند اڑتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا جب میچ نیسوس کی ہو جاتی ہے پھر اللہ اس بندے کو ایک ایسا مقام دے دیتا ہے جو بندہ عام انسانوں کو اس کی باتیں تصوف کا وہ مقام شاید ان کی سمائی سے بھی بلانتار چلا جائے اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھئے گا کہ یہ مثال کیا ہے اوپر جی آپ کا وہ سانچہ سانچے کے اندر شیشہ شیشے کے اندر لو چراغ اس چراغ کی ایک وہ ڈیوٹ اس کے نیچے تیل اب تیل کی مختلف قسمیں بندہ مومن اللہ سے ہدایت کس شکل میں پاسکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنی ذات سے متصف کر کے اس کو اصل مقام معبودیت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جتنا اخلاص سے میرے قریب آوگے اتنا میں تمہارے قریب چلا جاؤں گا کیونکہ یہ صورت مدنی ہے اس کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے کافروں کا تذکرہ ہے اللہ سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور و سماوات والارد اللہ تبارک و تعالی نور و نور ہے اصماوات آسمانوں کا والارد اور یہاں پر امام رازی کی بات ذہن میں لائیں کہ نور پیدا اللہ نے کیا ہے تو نور تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ اپنی مخلوق کو کے ساتھ متصف خود کیسے ہو سکتا ہے نور اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ پھر خود نور بن گیا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا لہذا امام رازی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہے منتظم نور سے مراد ہے مدبر اور نور سے مراد ہے ہادی ہدایت دینے والا اللہ نے یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے اللہ زمین و آسمان کو انتظام چلانے والا ہے اس کے بجائے انتہائی مبالغے والا لفظ ذکر کر دیا کہ اللہ سے اسوسیٹ ہونے سے نور آئے گا اللہ خود ہی نور ہے مثال دینے کے لئے انسانوں کو سمجھا دیا اللہ نور و سماوات والعرب اللہ تبارک و تعالی نور ہے آسمان و اور زمین کا مصال و نورِ ہی مصال و مثال نورِ ہی اس کے نور کی مثال کیسے ہے اب وہ ساری باتیں دین میں لیں کمشکاتن کاف کا معنی کی طرح مشکات کا معنی تاک وہ جس تاک کے اندر چراغ ہونا ہے یعنی ایک بتی لالتین تاک ہے فی ہا مسباحن فی کا معنی میں ہا اس مشکات اس تاک کے اندر ہے مسباحن چراغ اس تاک کے اندر کیا ہے چراغ ہے اور چراغ پھر کس کے اندر ہے شیشے کے اندر ہے المصباحو فی زجاجتن المصباحو چراغ فی زجاجتن شیشے کے اندر ہے زجاج عربی میں شیشے کو کہتے ہیں تو وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے اندر ہے تین باتیں اللہ نے اس آدھی لین میں فرما دی ہیں اللہ کے نور کی مثال مشکاتن تاک کی طرح ہے فی ہا مسباحن اس تاک کے اندر چراغ ہے چراغ کدر ہے المصباحو فی زجاجتن چراغ شیشے کے اندر ہے اور شیشہ پھر کیسے ہے از زجاجہ تو وہ جو شیشہ ہے وہ جو فانوس ہے گویا کہ وہ ایک کوکب ہے وہ موٹی ہے در ریون جو ستارہ ہے جو موٹیوں کی طرح چمکنے والا ہے کوکبن ستارہ ہے در ریون جو در موٹی کی طرح ہے یو کا دو جو روشن ہوتا ہے چمک رہا ہے من شجرت مبارکت زیتونت لا شرکیت ولا غربیت اس کو آپ جلنے کے لیے کیا چاہیے تیل چاہیے یو کا دو جو روشن ہوتا ہے من شجرت ایک ایسے درخت سے مبارکت جو بڑی برکت والا ہے اور وہ ہے کون جی زیتونت یعنی تیلوں میں سے اعلیٰ قسم کا تیل جس کو تیلوں کا باقیدہ سردار کہا گیا وہ کیا ہے زیتون ہے وہ جو روشن ہے وہ مبارک درخت سے روشن ہے اور مبارک درخت جو ہے وہ بھی کس کا ہے زیتون کا ہے لا شرکیت ولا غربیت یہ ایک مثال دی ہے ایک درخت ایسا ہو کہ جس کو ایک طرف کی صرف دوپ لگے آپ ادھر سے دوپ نکلے اور آدھے درخت کوئی دوپ لگے پورے دن میں پھر اس کو دوسری طرف سے چھاؤ ہو اس کو آدھے دن کی دوپی میسر نہ ہو اس کا پھل اور ایک ایسا درخت جس کو صبح سے لے کر شام تک کھلے باگ کے اندر سارے دن دوپ لگے ان دونوں میں سے کس کی قد کاتھا اور تحصید درخت کی زیادہ ہوگی جس کو دونوں طرف سے دوپ لگے جس کا پھل پورا پکے جس کو آکسیجن دوپ چاند کی چمک دمک سب کچھ پہنچے وہ بہتر درخت ہے اس کو کہا گیا لا شرکیت ولا غربیت ہے نہ ایسا درخت جس کو مشرق کا سایہ دوپ لگے نہ ایسا جس کو صرف مغرب کا لگے بلکہ یہ ایک ایسا سہرائی درخت ہے یہ دوپ دے کے سمجھائے یہ گیا ہے مثال کہ یہ بندہ مومن ہے جو آفاقی ہے اس کا جو علامہ اقبال کی اگر بندے کے تصور کو دیکھیں علامہ اقبال پہلے انسان کو شاہین سے تشبیح دیتا ہے اور وہ شاہین کیا ہے تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اب یہ جو نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبد پر کہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ پہلے کہتا ہے انسان تو یہ کوٹھے مکان ان چیزوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو شاہین ہے شاہین کبھی اپنا گار نہیں بناتا اور شاہین ہمیشہ جو ہے وہ کہاں رہتا ہے بہاروں پہ رہتا ہے علامہ اقبال ایک اگلی باتیں سے بھی کرتے ہیں کہ بندہ مومن ایک آفاقی چیز ہے آفاقی چیز کیسی ہے نہ اس کا ٹھکانہ سمرکاند ہے نہ اس کا ٹھکانہ بخارہ ہے وہ بڑی پیاری ایک نظم پڑی تھی نور جہان نے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی جب بھی یہ پینسٹھ کی جنگ لگی تھی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن اس کے اندر ایک بڑا پیارا شیر ہے جو میں وقت نہیں ملا مجھے ٹریس کرنے کا کہ وہ علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں پہلے تو علامہ نے گھر سے انسان کی جان چھڑائی ہے کہ تو پر کوا نہ بن بلکہ کیا بن شاہین بن اور شاہین سے پر اوپر علامہ نے کہا ہے کہ شاہین سے بھی اوپر چلا جا تیرا شرک اور غرب تیرا دلی سمر کن بخارہ یہ طرح ٹھکانہ نہیں ہے تیرا ٹھکانہ صرف اللہ کی رضا ہے جب تیری رضا اللہ کی رضا کے ساتھ مل جائے تو پھر تیرا ٹھکانہ دنیا تو ہے ہی نہیں پھر تو تو اس دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا بندہ نہیں ہے اور دنیا کا باس ہی نہیں ہے تو لا شرکیت ولا غربیت میں انسان کے ایک آفاقی تصور کو پیش کیا گیا ہے وہ ایسے درخ سے روشن ہے جو نہ شرکی ہے نہ غربی ہے اب وہ تیل کیسا ہے دیکھیں مٹی کے تیل کو آگ لگانا پڑتی ہے پیٹرول کو آگ تھوڑا سا دور سے بھی پکڑ لیتی ہے لیکن انتہائی آکٹین جو ہے اس کی پرواز بھی بلاند ہے اور اس کی جو آگ کی پکڑ ہے وہ بھی بڑی یہ انسان کا اخلاص ہے یہ اخلاص جب نکلتا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ماد پار جاتی ہیں یقادو قریب ہے زیتو ہا کہ یہ جو درخت ہے زیتون کا اس کا جو تیل ہے یودی ہو وہ روشن ہو جائے ولو لم تم سس ہو نار اگرچہ اسے مس نہ بھی کرے نارن اگر قریب جا کے آگ مس بھی نہ کرے تو اس کے اندر پھر بھی وعدانیت کا نور ہے یہ بھی بات سمجھیں امام ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ وہ بات کرتے ہیں ریشنلزم کی اقلیت پسندی کی اقلیت پرستی کی کہ انسان کے پاس اگر نبی پیغمبر رسول نہ بھی آتے اللہ قیامت والے دن انسان سے پوچھنے کا مجاز تھا کہ میرے بندے تُو نے زمینوں زمان دیکھے اور مکینوں مکان دیکھے تُو نے اتنی بڑی دنیا دیکھی بغیر پلر کے اتنا آسمان دیکھا یہ اتنا بڑا سورج جان ستارے دیکھے پودوں پھلوں کے ذائقے میٹھا پن پھیکا پن دیکھا کیا تیرے پاس نبی نہیں پہنچا تھا تو تُو نے پھر بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے تیری اقل نے تیرے شعور نے اس کائنات کے نظام نے کیا تجھے سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ کوئی اس کو بنانے والا بھی موجود ہے امام اعظم عنیفہ کا فرمان ہے اللہ نبی نا بھی بہیتا قیامت والے دن پوچھنے کا مجاز تھا میرے بندے میری قدرت کے باوجود تُو نے میری ذات کا اقرار کیوں نہیں کیا اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ بندہ مومن تو وہ ہے جس کو مثال دی گئی اس کے اخلاص کو تیل سے اور ایسا تیل جس کے آگ جو ہے وہ چھوے بھی نہ تو اس کو تو ایک طلب چاہیے اس کو تو ایک خیال چاہیے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں یہ جو خیال ہے اللہ فرماتا ہے منافقو اسلام کے قریب نہیں آتے ہو میرے نبی کی بیوی کے اوپر بھی تعمت لگانے سے باز نہیں آئے ہو تلوار اٹھا کے میرے راستے پہ آ کر تم سام بن کے بیٹھ گئے ہو تو تمہیں یہ خیال نہیں ہے تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے پھر اللہ فرما رہا ہے یہ جو فطرت سلیمہ ہے اور جو قلب ہے اللہ کا دیا ہوا جو رشد اور ہدایت کا نظام ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ نے پھر فطرت سلیموں کے اندر رکھا ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو یوٹرلائز نہیں کرتے پھر انہیں ہدایت بھی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی تو یہ وہ بندہ مومن کے دل کا خیال ہے جس کو اللہ نے تشبیح دی یکادو زیتوہا یدیو قریب ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نے چھوا بھی یعنی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں تمہارے پاس میرا نبی نا بھی آتا تم آ کے تومتے لگاتے ہو ان کے گھر والوں پر جملے کستے ہو اور تم اللہ کے راستے پر سام بن کے بیٹھ گئے ہو تو بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس خیال ہی آ جائے اس کائنات کا تو وہ اللہ کے راستے کی طرف چل پڑے اور اللہ فرما رہے ہیں جب یہ بات ہو جائے ساری کہ تاک ہو جائے تاک کے اندر پھر جناب شیشہ ہو جائے فانوس اس کے اندر چراغ ہو جائے چراغ کو جلنے کے لیے تیل آ جائے تیل ایسے درخت کا ہو جو نہ شرکی ہو نہ غربی ہو آفاقی کیفیت ہو تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی یہ خود بھی کامل ہو گیا تو چھوٹا سا جملہ کیا فرمایا نورن یہ بندہ پھر نورن اللہ نور ہو جاتا ہے جیسے ہم تو ایک غلط ضرب المثل پیش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں یا تُو نے سونے پہ سواگا کیا ہے غلطی کر کے بھی ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مثال ہمیں ان کی نہیں دینی چاہیے شریع اعتبار سے اللہ اس کو اعلیٰ کنڈیشن میں فرما رہا ہے نورن اللہ نور اللہ تو نور ہے بندہ اللہ کا مطیف فرما بردار ہو گیا تو کام کیا ہو گیا سونے پہ سواگا نورو نہ لا نور اب بندہ اپنے اللہ سے جو ہے وہ جڑنے جا رہا ہے یاد اللہ لنورہی مئی شاہ پہچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ لنورہی اپنے نور کی طرف مئی شاہ یہ یہ بات اصل سمجھنے والی ہے ہمارے کسی بھی قصب میں ہمارا کوئی کمال نہیں اس دنیا میں ہم آئے ماں باپ کے امہ تاج رہے اللہ نے سبب بنایا میری ماں اور میرے باپ کو اس دنیا میں آنے کا اس لئے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کا ذکر رکھا ہے میری عبادت کرو ماں باپ کے محسن بن کے رہو کیونکہ انہی کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ تمہاری جنت ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا آقا کریم علیہ السلام کا امت ہی بنایا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشی اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق بخشی تو یہ دیکھیں کتنے ہم خوش نصیب ہیں یاد اللہ لنور ہی مہیشا جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف پہنچا دیتا ہے لیکن اصل کیا ہے جس کو چاہتا ہے تو ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے میں بندوق لے کے کسی فیکٹری کے سامنے سکورٹی گارڈ بن کے بیٹھا ہوتا لیکن مجھے رب نے اپنے حبیب کے ممبر کیلئے چنا میں کتنا اس کا شکر ادا کروں ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم کوئی ایک بوری لے کر کسی روڑی سے کوئی پلاسٹک چن رہے ہوتے یہ بھی تو انسان چنتے ہیں تو رب تعالیٰ کا کتنا بڑا اے نام ہے ہم سب کے اوپر ہمیں اس نے انسان بنایا اپنے حبیب کا امت ہی بنایا اچھی سوچ دی پاکیزہ رہنے کی توفیق دی اپنے گھر میں جھکنے کی قرآن پڑھنے کی اس نے توفیق دی ہم تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور وَيَدْرِبُ اللَّهُ اللہ بیان فرماتا ہے الْأَمْثَالَ مِثَالِ لِلْنَّاسِ لوگوں کے لئے اللہ مِثَالِ بیان فرماتا ہے اور وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تبارک وطالہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں لیکن اس کا کرکس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بندہ اس وقت تک ہدایت نہیں پاسکتا جب تک کہ اس کا اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا سامان ہے وہ نہ ہو جائے اللہ بندے کو مجبور ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہے بندے تیری ایسی ہے تھی کوئی نہیں لیکن اللہ پھر اپریشیٹ کیسے کر رہا ہے کہ میرے بندے اگر تیرا میرے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو نور اُن اللہ نور ہے پھر تیرا اس زمین پر کہا ہوا جملہ کبھی میں آسمانوں کے اوپر رد نہیں کرتا لیکن تیرا میری ذات کے ساتھ جوڑنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پھر تُو دنیا کو روشنی موئیہ کرتا ہے دیکھیں نا جی ہر نور کسی نور سے روشنی لے رہا ہے آپ جدی تیکنالوجی دیکھ لیں ہم اپنی تیکنالوجی کے بغیر اور ایسوسییشن کے بغیر فریکوینسیز کے بغیر ہم آگے نہیں بات سکتے آپ موبائل سے مثال لے لیں موبائل کے اندر سیم ضروری ہے سیم کے اندر ڈیٹا ضروری ہے اور ڈیٹے کو کنیکشن کے لیے ایک مقامی بوسٹر کی ضرورت ہے دیکھیں جہاں کھمبا نہ ہو وہاں عموماً سگنل کیا ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں پھر اس کو بھی تو ایک فریکوینسی چاہیے پھر ایک مین بوسٹر ہے جہاں سے پوری فریکوینسیز ہر جگہ کو مل رہی ہیں یہی نظام ہے پوری کائنات کا ایک مین بوسٹر ہے اللہ کا نورِ ہدایت وہ انبیاء تک پہنچا اس دنیا میں جو ہے وہ مقامی بوسٹر لگے پھر ہر علاقے میں اللہ نے اولیاء کی شکل میں بوسٹر لگا دیئے پھر لوگوں کا تعلق ان کے ساتھ قائم کر لیا آئی تو الامان والافید کاروبار بن گئے لیکن اللہ کے نیک بندے یہی کچھ کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے ملا دیتے میں نے جمعہ کا موضوع یہ سوچا ہے زندگی رہی تو کہ جمعہ کا موضوع حضور داتا گن بخشی لیجویری کی کتاب کے جو گیارہ چپٹرز ہیں جن میں سب سے پہلا مارفت الائی ہے دوسرا جو ہے وہ توحید ہے تیسرا ایمان ہے چوتھا توبہ تعارت ہے پانچوہ نماز روزہ حج اور زکاة ہے اور نامہ جو ہے وہ عداب زندگی ہے دسواں صحبت شیخ ہے اور گیارواں جو ہے وہ قوالی کے اوپر ہے کہ سمع جائے زہیہ نہ جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جمعہ کا موضوع ضرورت مرشد اور اس کی اوپر پڑھائے جائے کہ صحبت شیخ کیوں ضروری ہے صحبت شیخ کا ایک روحانی تعلق ہے اللہ فرما رہا ہے وَكُونُ مَا سَادِقِين کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آپ کے جدید نظام تعلیم میں ٹیچر کے بغیر اور اس کے کریڈٹ آرز لیے بغیر اسائنمنٹ لکھے بغیر اٹینڈنس کے بغیر آپ کا بچہ کبھی کوالیفائی نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے میں نے تین چار باتیں عرض کی ہیں آپ کا بچہ آپ کے کس چیز کے بغیر کریڈٹ آرز کے بغیر اور آپ کی اسائنمنٹ کے بغیر اور ٹیچر کے ساتھ اسوسییشن کے بغیر آپ کے سسٹم میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر کل بی ایس آنر کی ہماری تھی وہ افتتائی سرمنی کالج میں تو بی ایس کے جو کواڈینیٹر ہیں وہ بتا رہے تھے آپ کے ٹوٹل سو نمبر ہیں جن میں سے چالیس نمبر ٹیچر کے پاس ہیں ساٹھ نمبر یونیورسٹی کے پاس ہیں تو تیان سے چلیے گا جو چالیس ہمارے پاس ہیں ہم نہیں رکھیں گے تمہارے لیکن یونیورسٹی کے نمبر تم نے لینے ہے تو بزرگوں کا بھی یہ ہی ہے کہ تمہارے چالیس نمبر میرے پاس ہیں میرے پاس آوگے میرے پاس پڑھوگے کریڈٹ آرز پورے کروگے میرے ساتھ افیلیشن ہوگی اپنی حاضری پوری کروگے تم اپنا کب میں تمہیں نمبر دے دوں گا اب نمبر بھی مرشد جو ہے وہ اپنے اس چلنے والے ہدایت کے سامان والے کو اتنے ہی دیتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے پھر اگلے نمبر کس کے پاس ہیں بڑے انسٹیٹوشن کے پاس ہیں جس کے پاس جس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے یعنی دیکھیں اب بزرگ جو ہے وہ نیچے والے لیول سے فورٹی پہ لارا ہے لیکن باقی ساتھ کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے وہ ساتھ کا اختیار اگلی بارگاہ میں ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرید ہے ایک مرشد ہے اور پھر ایک بارگاہ رسالت ہے اور ایک راب کا نظام ہے چالیس نمبر مرشد کے پاس ہیں ساٹھ نمبر پھر اللہ رسول کے پاس ہیں وہ بندے کو کس لیول کے اوپر پہنچا دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے زندگی رہی تو وہ دسویں چپٹر کشف المعجوب کا ہوگا کہ صوبت شیخ کیوں ضروری ہے اور اس کو ہم امپلیمیٹ آج کے دور پر کیسے کر سکتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں موسیقی